ارجن سامنے جب دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سارے لوگ اپنے ہی خاندان کے تو ہیں کوئی چاچا ہے کوئی ماما ہے کوئی بھانجا ہے کوئی بھتیجا ہے کوئی سسور ہے کوئی داماد ہے یہاں سے ارجن کا دل دہلتا ہے وہ سوچتا ہے کہ آخر ماروں تو کسے ماروں سب تو اپنے ہی ہیں ان کو مار کر کے کیا ہوگا یہاں پر وہ بڑی الجھن میں پڑتا ہے کہ آخر یہ کیسی جنگ ہے کہ جس میں ہم ہار کر بھی جیتیں گے یا جیت کے ہاریں گے یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم اپنوں کو مار کر کے اگر راج پاٹ حاصل بھی کلنے تو ہم کیا سکون سے بیٹھیں گے چین سے رہ پائیں گے یہ عجیب اس کی ایک استحت ہے تو اس استحت میں وہ کرشن بھگوان کے پاس جاتا ہے ان کی شرن میں جاتا ہے اور ان سے اپنا سارا دکھ درد بیان کرتا ہے کرشن جی اسے اپنے طور پر سمجھاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو وہ ان کی بات کو بھی کاٹتا ہے لیکن پھر کرشن جی سمجھاتے ہیں اور آخر میں جب اس کے سمجھ میں آتا ہے تب جا کے کرشن جی کی وہ بات مانتا ہے تو یہ بڑی خاص بات گیتہ میں یہ ہے کہ عرجن بغیر ترک کے کوئی بات نہیں مانتا یہاں سے میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہتا ہوں کہ جب وہ کرشن بھگوان کی شرن میں جاتا ہے ان کی پناہ میں جاتا ہے تو کیا صورت ہے کیا حال ہے عجب حال عرجن کی آنکھوں کا تھا عجب حال عرجن کی آنکھوں کا تھا بڑی دیر تک صرف آنسو بہا بڑی الجھنے اور بے چینیاں لگا ان کو گھیرے ہیں دشواریاں تو پھر کرشن نے اس سے پوچھا یہی بتا کس سے سیکھی ہے یہ بزدلی یہ سب علم سے دور کی بات ہے جہالت کی مجبور کی بات ہے بھلے مانوشوں کی یہ حرکت نہیں یہ حرکت وہ ہے جس میں برکت نہیں یہ حرکت نہ عزت دلا پائے گی نہ یہ تجھ کو جنت دلا پائے گی اے عرجن ہواوں کا رخ موڑ دو یہ نہ مر دیو بزدلی چھوڑ دو یہ فطرت تمہیں زیب دیتی نہیں ڈبو دے نہ تم کو یہ عادت کہیں اٹھو جنگ کے واسطے اٹھ پڑو لیے ہاتھ میں اسلحے اٹھ پڑو یہ فرمان عرجن نے جب سن لیا تو پھر دل میں جو کچھ تھا وہ کہہ دیا میں بھیشم پتامہ پہ تانوں کما عرجن کہہ رہا ہے کہ بھیشم پتامہ جو اپنے ہی سب کل کے اپنے ہی خاندان کے بزرگ ہیں میں بھیشم پتامہ پہ تانوں کما تو پھر سارے جگ میں رہوں گا کہاں گرو درون پر میں چلاؤں جو تیر تو سب لوگ مجھ کو کہیں گے حقیر بزرگوں کی دل میں ہے عزت بہت میں رکھتا ہوں ان سے عقیدت بہت مجھے کوئی دولت نہیں چاہیے مجھے عیش و عشرت نہیں چاہیے بزرگوں کو ماروں تو جاؤں کہاں ندامت کو اپنی چھپاؤں کہاں گداغر بنوں مجھ کو منظور ہے بھکاری رہوں مجھ کو منظور ہے نہیں کچھ خبر کیا ہے کرنا مجھے کہاں کس راستے سے گزرنا مجھے کہاں جیت ہے اور کہاں ہار ہے ہمیں یہ سمجھنا بھی دشوار ہے جنہیں مار کر ہم نہ جی پائیں گے پیالہ نہ عمرت کا پی پائیں گے وہی تو ہیں دشمن بنے جان کے کہ جیسے وہ بندے ہیں شیطان کے اے آقا یہ مجھ پر کرم کیجئے میری کشمکش کو سمجھ لیجئے جو بہتر ہے مجھ کو دکھا دیں وہ راہ میں دامن میں اب لے رہا ہوں پناہ کش بھگوان کے دامن میں وہ شرن لیتا ہے ارجن کہتا مجھے صحیح راستہ بتا دیجئے نصیحت ہمیں کوئی فرمائیے جو سیدھا ہو راستہ وہ دکھلائیے میرا دیش ہو چاہے جتنا ویرات ملے چاہے سنسار کا راج پاٹ مجھے دیوتا اپنا راجہ کہیں سبھی لوک والے میری ہی سنیں مگر دکھ میرا کم نہ ہو پائے گا ہسے گا نہ دل میرا رو پائے گا ادھر ذکر سنجے یہ کرنے لگا ادھر دھرتراشت کے پاس جو کوروں کے پوروج تھے سنجے بیٹھا ہوا وہ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہا ہے کہ میدان جنگ میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ساری باتیں وہ سن رہا ہے کہ یدھ چھیتر میں کس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کیا درش ہے تو ادھر ذکر سنجے یہ کرنے لگا دھرتراشت کے کان بھرنے لگا کہ لڑنے سے ارجن کا انکار ہے نہیں ان کا دل اب تو تیار ہے کرشنا سے یہ کہہ کہ خاموش ہیں انہیں ہوش ہی ہے نہ بے ہوش ہیں دھرتراشت سے اس نے یہ بھی کہا کہ ارجن ہے مایوس اور غمزدہ مگر کرشن دیتے ہیں ہمت انہیں دکھاتے ہیں راہ شجاعت انہیں ادھر کرشن ارجن سے ہاں ہم کلام سناتے ہیں روحانیت کا پیام وہ کہتے ہیں ارجن سے آئے سوگوار تو غم اڑھ لیتا ہے کیوں بار بار تیری بات تو گیان والی نہیں کہیں سے یہ سمان والی نہیں جو گیانی ہیں جینے پہ مرتے نہیں کبھی موت سے بھی وہ ڈرتے نہیں وہ کہتے ہیں یہ زندگی کچھ نہیں کہ ان کے لیے موت بھی کچھ نہیں یہ مٹی کی کائی حقیقت نہیں بدن کی یہاں کوئی قیمت نہیں ازل اور عبد تو فقط روح ہے ہماری سنت تو فقط روح ہے صدا سے ہوں میں بھی صدا سے ہو تم ہمیشہ سے میں ابتدا سے ہو تم یہ راجہ بھی تو ہن شروع آس سے یہ واقف نہیں پھر بھی حالات سے سبھی لوگ کل بھی رہیں گے یہاں یوں ہی سجتا جائے گا سارا جہاں بدن جس میں خون کی روانی بھی ہے اسی سے بڑھاپا جوانی بھی ہے اسی سے تو وابستہ بچپن بھی ہے کہ ایک نام اس کا لڑکپن بھی ہے یہ سب زندگانی کی پہچان ہیں مگر روح بن سب یہ بے جان ہیں یہی روح جب تک کی تن میں رہے تب ہی تک تو حرکت بدن میں رہے مگر ایک دن چھوڑ دیتی بھی ہے کسی سمت روح موڑ دیتی بھی ہے نئے جسم کی جان بن جاتی ہے نئے تن کی پہچان بن جاتی ہے سمجھدار غم اس کا کرتے نہیں جو مرتا ہے ساتھ اس کے مرتے نہیں یہ سردی یہ گرمی یہ غم یہ خوشی دھننجے سمجھ ان کو تو آرزی انہیں مستقل مت سمجھنا کبھی کی ان پر بھروسہ نہ رکھنا کبھی یہ جیسے بھی ہیں ان کو برداشت کر نہ پھر ان کی جانب سے اپنی نظر کی ہے ایسی باتوں سے جو بے نیاز سمجھتا ہے وہ زندگانی کا راز توازن جو دکھ سکھ میں قائم رکھے طبیعت جو اپنی ملائم رکھے مزاج اپنا جو مستقل رکھ سکے ہمیشہ جو قابو میں دل رکھ سکے وہی محترم غیر فانی وہی کی دائم وہی جاویدانی وہی موسیقی موسیقی